بھارتی ریاست کے گاؤں میں صفاق بیٹے نے وقت پر کھانا نہ دینے پر ماں کو آگ لگا دی پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے چھبی سالہ بیٹے نے انڈسٹریل ٹیننگ انسٹیٹیور سے گلریجویشن کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے لیکن فی الحال بے روزگار ہے پولیس کی جانب سے بتایا گیا بیٹا رات کے کھانے کے لیے انتظار کر رہا تھا کہ کھانے میں تاخیر پر وہ غصے سے آگ بگولہ ہو گیا اور اپنی ماں سے لڑنے جگرنے لگا بس اس تھاقت تک آگے بڑھ گئی پہلے بیٹے نے ماں کو لاتھی سے مارا اور پھر گسیرتے ہوئے گھر کے باہر لے گیا جائیں اس نے اپنی ماں کو درانتی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر سونکی گاس اور لکنیاں رکھ کر ماں کو آگ لگا دی واقعہ کا علم ہوتے پڑوسی موقع پر جمع ہو گئے اور پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے شدید زخمی خاتون کو علاج کے لیے حسبتار منتقل کیا پولیس کے مطابق ماں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد بیٹا جنگل میں جا کر چھپ گیا جس کی علاج میں پولیس جب جنگل میں پہنچی جہاں وہ پولیس اہل کاروں کو بھی درانتی کے ذریعے جان سے مارنے کی دمکیاں دیتا رہا اور دو گھنٹے کی محنت کے بعد پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا